بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو آج اسلامیات میں ہم سورة القوسر یاد کریں گے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھئے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّا شَانِعَاكَ هُوَ الْعَبْدَر ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھئے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّا شَانِعَاكَ هُوَ الْعَبْدَر اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّا شَانِعَاكَ هُوَ الْعَبْدَر آئیے بچو اب ذرا اس صورت کو تفصیل سے پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوسر عطا کی پیارے بچو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوسر کیا ہے کوسر جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور اس نہر کا پانی بہت زیادہ سفید اور بہت زیادہ میٹھا ہے شہد سے بھی زیادہ سفید ہے سوری دودھ سے بھی زیادہ سفید اور زیادہ میٹھا ہے اور یہ نہر کوسر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے اور اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتیوں کو یعنی اچھے مسلمانوں کو پانی پلائیں گے اس میں سے تمام مسلمانوں کو پانی پلائیں گے اور جو کوئی اس نہر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی تو کیا آپ کو اس کا پانی پینا ہے جی بالکل تو اس کے لئے آپ اچھے اچھے کام کیا کریں اچھے مسلمان بنیں تاکہ ہم سب نہر کوسر کا پانی پی سکیں تو آئیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اِنَّا اَعْطَيْنَا قَلْ قَوْسَر بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسر عطا کی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسر عطا کی فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَانْحَر بس اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں کس کے لئے کریں اپنے رب کے لئے نماز کس کے لئے پڑھیں رب کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھیں اور قربان ہی کس کے لئے کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کرنی ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنام و نشان رہے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے فوت ہونے کے بعد آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اب آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں رہا اب آپ کا تو کوئی نام نہیں لے گا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو بے نام و نشان ہو جائیں گے کوئی آپ کو یاد بھی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہیں اب آپ دیکھیں آج تک ہم سب حضرت محمد کو یاد کرتے ہیں ہر نماز میں ہم درود میں ان کا نام لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم درود چیز پڑھتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے دشمنوں کو کوئی یاد نہیں کرتا اگر کبھی کسی کوئی نام لے بھی تو اسی طرح نام لیتے ہیں ابو جہل جو تھا وہ آپ کا دشمن تھا بہت برا انسان تھا ابو لاب تھا آپ کا دشمن تھا بہت برا انسان تھا تو کوئی آپ کے دشمنوں کے لئے دعا نہیں کرتا کوئی ان کو یاد نہیں کرتا تو کس کو ہم یاد کرتے ہیں حضرت محمد کو کون بے ناموں نشان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پھر اسے ایک بار پڑھیں صورت اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْكَوْثَر فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَأَنْحَر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَر جزاک اللہ خیرا